بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجیننگ لیزیننگ انفار مشکل پیڑ فارم سے تو دوستو آج میں آپ کو ڈیگنل کلکلیشن کے مطالق بتاؤں گا ڈیگنل اسمین گنیا کی کلکلیشن آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں جو کہ آپ نارمالی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم 3 4 اور 5 کا چیک کرتے ہیں گنیا اگر کوئی بھی لیاؤٹ کی جاتی ہے تو اس کو ادھر ایک ایک ایکس ایکسس 3 فیٹ کے اوپر یا 3 میٹر کے اوپر 4 میٹر کو پر لگا کے اور دس سے اس کا ڈیگنل جو ہے چیک کا لیے جاتا ہے جو کا 5 ہوتا ہے یہ ایک جنرل میتھڈ یوز ہوتا ہے ہمارا پاس اس کی کلکلیشن کیسے ہوتی ہے اس کی کلکلیشن کا مطالق میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا پاس دو قسم کا فارمولے یوز ہوتے ہیں دونوں قسم کا فارمولے میں مطالق میں آپ کو بتاؤں گا تو جو پہلا فارمولا ہمارا یوز ہوتا ہے وہ انڈر سٹروٹ اس کو بعد ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر ایکس ہمارا پاس نیچے والی لیندھ اور اوپر والی ویڈس ہو جو ہمارا پاس یہ اسی طرح وائی کی ویلی ہوتی ہے تو یہ آپ نے ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر کر دینا ہے انڈر روٹ کرنا تو یہ آپ کے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی فائیو کی اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہیرے نیچے یا اس کو بناتا ہوں تو آپ نے انڈر روٹ لگا دینا ہے اس کا ایکس ویلی ہماری پاس 3 ها جائے گی 3 کو آپ نے smackنا ہے اوپر کے اوپر حسن اگا ساتھ اس کے بعد آپ نے پلس ویلیو لگنی ہےzagنا ہے جو جو ہمارے پاس 4 ہے وہ آپ نے لکھ لیا لیئی ہے اور اس کا哎 سکوئر لگا دینا اس کے بعد آپ نے کلکولیٹر کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو انڈر روڈ لگانا ہے در سے کلپلیٹر کے اوپر یہ ادھر آپ کے سامنے ہے تو یہ آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں ایکس اس کے بعد آپ نے تھری لگانا ہے اور در سے ایکس ٹو اس کے جو ہے وہ لگا دینا اس کے بعد پلس اور فور اور اس کا ایکس ٹو اسکوئر آپ نے کر دینا اس اوکل ٹو کریں گا تو یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو فائیو آ جائے گی تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تھری فور اور تھری اور فور کے درمیان جو ہم deemed Later check تو اس کی فائخت کی ویلیو کسی راتی ہے ہماری اس طریقے سے ہاتی ہے تو اس کے بعد آپ پاس کوئی بھی رجل ریدی اسٹ دیڈیشنل پلاٹ ہے کوئی بھی آپ کے پاس ہے کعلم ہے آپ کے پاس وبھٹنگز ہیں جس کی بھی آپ نے لے اوٹ کرنی ہے آپ نے اس کا گنیا اسی طریقے سے چیک کرنی ہے اس کی آپ نے ویرث لے لے لینی ہے ایکس ویلیو اور وائی ویلیو لے لینی ہے ایکس سکوئر پلس وائس کی ک другا پلات ہے کوئی ہے کوئی آگے پاس کام ہیں کوئی بھی آپ پاس فٹنگز وظیرہ کوئی بھی آپ لی اوٹ کرتے ہیں اس کا ڈی گنا آپ نے مآسٹ چیک کرنا ہوتا ہے لی اوٹ جو بھی آپ کریں گے بنیل چیک کرنا ہی کے بعد آپ نے ڈی گنا چیک کرنا ہے اور ڈی گنا آپ کا بلکل اہوٹ آنا چاہیے آپ کا ڈیょگنل ہوئے گا تو آپ کی کی لی ڈی گنا ہوئے گی کر دینا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے کلکولیٹر کو اوپن کر لینا ہے اور یہ طرح آپ نے لگانا ہے اور سکسٹی سکوئر آپ نے پرس کر دینا ہے پلس کا سین لگانا ہے اس کے بعد پوٹی ویلیو لکھنے کے بعد اس کا سکر لگا کے اس اوکل ٹو کر لینا تو یہ آپ کو پاس آ جائے گا سیونٹی ٹو پوائنٹ ٹیپل ون یہ ہمارا پاس اس کا ڈیگنل آ جائے گا ہے اس پورشن کا تو یہ آپ کو پاس جو بھی پلان جو بھی ایری ہوئے گا آپ نے اس کی odynam layout اسی طریقے سے کرنا ہے ہمارا पاس جو سیکنڈ فرمولہ ہے وہ ڈیگنل کا پئیو ایل کلکولیٹر کے اوپر ہیکس کم него y کا ہے تو یہ آپ نے کلکولیٹر کے اوپر اسی طریقے سے x or vay کی value لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بہت ایزی طریقے سے calculate کر لینا تو آپ نے پو ال لگانی کلکولیٹر کے اوپر اور اتر سے آپ نے سکشی کوما اپ uniforms آپ نے لگا دینا تو یہ دیگل آ جائے گا تو آپ نے کابل کو دسی اوپن کر لینا ہے یہ شفٹ اور پلس کے اوپر آپ کا پیو ایل ہوئے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ اپنے پیو ایل اسی طریقے سے پرس کرنا ہے تو شفٹ پلس کے نشان کے اوپر پیو ایل پلس کر دیں گے سکٹی اور اس کے بار آپ نے کمہ لگانا ہے اور ادھر سے آپ نے جسٹ فورٹی جو مر پاس ہے اس کی ویلیو آپ نے لگا کے بریکٹ کلوز کر دینی تو آپ دیکھیں گا مر پاس ویلیو اس کی سیونٹی ٹو پائنٹ ٹریپل ون کی وہ ہی آگئی ہے جو کہ ہم نے ایکس اور کمہ وائی کے ذریعے اس کی کلکریٹ کی تو اس کو آپ الفہ پیس ایکس کریں گا تو یہ بھی آپ کی ویلیو آ جائے گی تو یہ دونوں طریقے سے آپ کا پاس سیم تو سیم ویلیو آئی ہے کوئی جو سا طریقہ آپ کو ادھر یوسفل اور ایزی لگتا ہے اس طریقے کار کے ساپ سے آپ لگا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے دونوں فارمولے بتا دیتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں انٹر روٹ سکوئر ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر کریں گے تو آپ کا پاس سیم تو سیم جواب آئے گا اور شیفٹ پیو ایل آپ کلکریٹر کو پرس کریں گے اور ایکس کمہ وائی لگا دیں گے تو آپ کے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی تھی یہ دونوں طریقوں میں سے جون سے بھی آپ نے طریقہ یوس کرنا ہے وہ طریقہ یوس کر سکتے ہیں اور اس کی آپ کی ویلیو اس کو نکال سکتے ہیں اپنے میجرمنٹ ٹیپ کے ذریعے نہیں کہنا کہ دونوں سیڈ ہے آپ کی برابر آ رہی ہیں یہ سیڈ بھی آپ کی برابر ہے یہ سیڈ بھی آپ کی برابر ہے تو آپ کا لی اوٹ ہوکے ہو تو آپ نے ایسے بھی نہیں کرنا آپ نے اس کا پرپرلی ڈیگنل نکالنا ہے کوئی بھی پلاٹ ہے کوئی بھی فوٹنگ ہے فاؤنڈیشنز ہے جو بھی لی اوٹ آپ کرتے ہیں آپ ریکٹیگولر شیپ کے اندر آپ نے اس کا ڈیگنل اسی طریقے سے نکالنا ہے اور اس کے لی اوٹ کرنے ہی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو اپنے لیکز ضرور کرنا ہے اللہ حافظ